آسان کن فرینز ویلکم تر کلاسک انٹریٹیمنٹ چینل کیسے ہیں آپ سب لیکن ارمال سے بھی ہوں گے اور انجوائی کریں ہوں گے اپنے دن کو بھرپور طریقے سے اور ہم آپ کے دن کو خوشگوار بنانے کیلئے لے آئے ہیں آپ کا فیڈریٹ سلسوار نوبل کہیں پیار نہ ہو جائے کی اپیسوڈ 48 جس کو آپ کے لئے تحریر کری ہیں اس جی تو جناب چلتے ہیں نوبل کی طرف مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں آئیکن بٹن دمائے تاکہ ہماری نہیں اور میاری ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے تو چلتے ہیں کہیں پیار نہ ہو جائے کی اپیسوڈ 48 کی طرف سارا پیکنگ کرنے کے بعد جیسے ہی ڈریسنگ روم سے نکلی اس نے سامنے میز پر پڑے ایش پرے میں سگرٹ کے ٹکڑے دیکھے تو خاموش نہیں رہ سکی بھمیں سکیڑو اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو صوفے کے بازو سے ٹیک لگائے دونوں ٹانگیں سیدھی کیے ان پر لیپ ٹاپ رکھے ابھی بھی موں میں سگرٹ زبائے سامنے پڑے لیپ ٹاپ اور فائلوں میں سر دیئے ساتھ ہی ساتھ اپنے کام میں بھی مصروف تھا ارگرد اڑتے دھویں کے مرگولے فیضہ کو دھنانے کا باعث بن رہے تھے سارہ نے آگے بڑھ کر شہادت کی انگی اور انگوٹھے میں دبے سگرٹ کو اس کے لبوں سے کھیش لیا تھا احتشان جو کہ اس وقت انہماک سے اپنے کام میں مصروف تھا سارہ کی اس حرکت پر بساختہ ہی مڑ کر اسے دیکھا یہ کیا وطمیسی ہے احتشان نے تیکھے نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا اب تو آپ کی محبوبہ لوٹ آئی ہے نا اب کس کا روک دل کو لگائے بیٹھیں کہ سگرٹ پینے کی ضرور پر گئی آپ کو سارہ نے اس آدھے سگرٹ کو ایش ٹوئی میں مسل دیا وہاں اڑتے دھوئے کے مرگولوں کو دونہ ہاتھ سے اڑانے کی کوشش کی اور خاص سے ہوئے الٹا سوال دا گا میری محبوبہ تو گئن گئی ہی نہیں تھی میرے پاس ہی تھی لیکن پتہ نہیں کیوں آج کھر وہ میرے پاس ہو کے بھی مجھ سے دھو بھاگنے کی کوشش کرے بس اس کے اور میرے بیچ کی دوریوں نے مجھے اس نرشے کی کرواہت کو بھرنے پر مجبور کر دیا ہے آج کل زندگی میں جو کچھ ہو رہا تھا بس احتشام اس میں الچ کر رہ گیا تھا لیکن اس بار احتشام نے آشا کے نام پر بھڑکنے کی بجائے دوسرا ہاتھ گنڈا استعمال گیا تھا کیونکہ اسے پتا تھا سارا نے تو اپنی ہماکتوں سے باز نہیں آنا احتشام نے لیپ ٹوپ اور فائلز کو صوفے کے ساتھ پڑھی شیشے کی میز پر رکھا اور ٹانگی نیچے لٹکا تھے اسے کلائی سے پکڑ کر اپنی طرف کھیچا تو وہ بساختہ اس کی گود میں آنگ گری احتشام اس کا چہراخہ فسلال پر گیا تھا مجھے بہکانے کا زمان کرتی ہو چاہتی ہو کہ میرے ہاتھ بھی باندھو تاکہ مجھے ہر قسم کے نشے سے دور رکھ سکو تو سوئی ٹھارٹ میں انسان ہی ہوں کوئی فرشتہ تو نہیں سگرٹ میں پیتا نہیں ہوں نہ ان چیزوں کا آتی ہوں لیکن اب پی رہا ہوں تو اس عارضی نشے کی کوئی بچہ تو ہوگی نہ اتنا تو تم بھی سمجھتی ہوگی بچی نہیں ہو احتشام میں اس کے سرابے پر بھرپور نگاہ کرنے کے بعد مائرک اس لہجے میں باور کروایا سارے کے چہرے کے رنگ اس سے انتازہ ہو رہا تھا جیسے اس کی جان کہیں حلق نہیں اٹک گئی ہے جواب ان اس کی بولتی بند ہو گئی تھی بند ہوتے ہیں یہ انکار کی صورت میں مگر ات کھلے ہو تو محبت کے اشارے ہیں یہ ہو احتشام کی نگاہ اس کے نازک سرابے سے ہوتی ہوئی اس کے لبوں پر آٹھہری تھی جب ہی بساکتا وہ اسے دیکھتا شیر کہہ گیا گوئے اس پہ بھی اپنی محبت کا فصو تاری کرنا چاہتا ہو اس کی جھکی پلکوں کی جھالر اور ان کی عام حالے سے زیادہ لرزش اور چہرے پر چھائے خوف کے بعد احتشام کو اس پہ بلا قطر سایا جو ابھی چنگیز خان بننے کی بجائے بھیگی بلی بند کر دکی بیٹھی تھی جو جا کر لے جو میں بھی کام ختم کر کے آتا ہوں احتشام نے جذبات کو لگام دیتے ہو اس کی مشکل قطر احسان کر دی تھی لیکن اس کی اگلی بات سارا کے ہوش اڑانے کو کافی تھی جی کیا مطلب ہے اس بات کا سارا بینہ تاخیر کیے وہاں سے اٹھ کر بیٹھ کی طرف آگئی تھی اور وہاں سے اٹھتے ہی رکی ہوئی ساسیں پھر سے بحال کرنے کے بعد گوئے اس کی زبان بھی واپس آگئی تھی جب ہی سوانیاں نگاہیں اس پر ٹکاتے ہوئے وہ پر بیٹھی اس سے پوچھ رہی تھی میرا نہیں خیال کہ میں نے کوئی گھما پھر آ کر بات کی ہے جس کا مطلب آپ کی سمجھ سے بارلہ تر ہو میسیس سارا احتشام ویسے مجھے تو کچھ لے قابل لگا تھا کہ آپ کے موں میں تو جیسی زبان ہی نہیں ہے خدا نخواستہ گونگی ہو چکی ہیں لیکن اللہم تلیلہ آپ کی قوت گوئیائی تو ٹھیک ٹھاک سلامت ہے احتشام اس کے اٹھتے ہی واپس اپنے کام پہ مصروف ہوتے ہوئے تنز و شرار اسے بھرپور لہجے میں گویا ہوا آپ یہاں نہیں سو سکتے سارا نے معصوم سی شکل بنائے ہوئے وہ دینے کی انداز میں کہا اچھا یہ آپ سے کس نے کہہ دیا ہے مطلب ہمارے درمیان کوئی ایسی بات ہوئی تھی یا میں نے کوئی ایگریمنٹ سائن کیا تھا کہ میسیس سارا احتشام آپ جیسے کہیں گی میں ویسے ہی آپ کی شاہر پر ناشتہ رہوں گا فضول کی باتیں مت کرو اور چپ چپ سوچاؤ شاہر ہوں اب تمہارا کوئی انہونی بات یا ڈبان نہیں کر رہا جس پہ تمہیں اعتراض ہونا چاہئے ویسے بھی تو یہ میرا ہی کمرہ ہے پھر کہیں بھی سو سکتا ہوں میں احتشام نے مسکراہت دبائے قدر سخت لہجہ اپناتے ہوئے چہرے پر سنجید کی سجائے ہوئے کہا تو سارا اسی رونی صورت کے ساتھ اسے دیکھتی رہ گئی کچھ پر سر کے سر کے تو احتشام نے فائل سے نصے ہنٹھائے روح اس کی جانب کیا تو دیکھا کہ وہ ابھی تک ویسے ہی بیٹ پر ٹانگ یہ نیچے لڑکایا بیٹھی تھی اس کی نکاحیں خود میں مرکوز پا کر احتشام پھر سے اس سے مخاطب ہوا اب کیا مسئلہ ہے انتظار مشکل لگ رہا ہے تو آنکھ ختم کر دیتا ہوں آ کر احتشام نے فائل بند کرتے ہوئے کہا نہیں میں نے ایسا کب کہا ہے میں سونے لگی ہوں وہ مستادی سے بیٹ پر چڑھی پیچھے تکیے پر سر رکھے کمبر سر تاپا اڑھے وہ لیٹ چکی تھی احتشام نے بمشکل حسی زبط کی مانو بلی وہ پر بڑھایا اور اس پہ ایک نگاہ ڈال کر دوبارہ سے فائل کھول کر بیٹھ گیا سارا کا تو وہ حساب تھا تھپڑ سے ڈر نہیں لگتا صاحب پیار سے ڈر لگتا ہے کیونکہ وہ اس کے پاس آنے پر اس کی محبت باشنے گاؤں اور جذبوں کو آج دیتے لمس پر بھی گل پلنی بن جاتی تھی جبکہ اس کے غصہ کرنے پر ٹٹ کر تنگ کے اس کے سامنے کھڑی ہو جاتی اپنا کام ختم کر کے احتشام نے لائپ ٹاپ اور فائلز میز پر رکھنی ووٹ کر اس کی طرف آیا تو اسے لگا کہ وہ بے خبر سو رہی ہے پاگل لڑکی میں چاہتا ہوں اندر کا سارا خوف چھٹک کر تو محبت سے سرشاہ میری جانب قدم بڑھاؤ اور اس گھڑی کا شدت سے سار ہے مجھے احتشام نے اس کی پلکوں کی لڑ سے شوازے طور پر محسوس کی جو اس کی قربت پر پھر سے ساسیں روکے ہوئے تھی ماتے پر آئی نمی کو ہتیلی کی بچ سے صاف کرتے ہی وہ پیچھے ہٹ گیا کیونکہ آج کیلئے اس کا اتنا امتحان میں نینا کافی تھا اس پر کمبل ٹھیک کرتے ہی اس انسائی ٹیور پر پڑے جگ کی طرف ہاتھ بڑھایا جو کہ خالی تھا وہ جگ اٹھائے تب ایک قدموں سے نیچے کی طرف آ گیا جبکہ سارا جو احتشام کے قربت میں ساس روکے لیٹی تھی نمبہ سا ساس لب اسے خارج کرتی ہوئی سکون کا ساس لے گئی اور کربت لیے لیٹ گئی اور دعائیں مانگ رہی تھی کہ وہ اپنے ارادوں سے ٹل جائے سیڑیاں اترتے ہوئے احتشام کے کانوں میں لاؤن سے کسی کی سرگوشوں کے انداز میں باتیں گرنے کی آوازیں کان میں بڑھیں علمہ بھر گھٹھ ٹک گیا اور اسی انداز میں تب ایک قدم اٹھاتا ہوا اس طرف آ گیا جہاں لکڑی کے بنے خوبصورت ریک کے این وست میں دیوال پہ ایل سی ڈی نسب تھے سائٹس میں لکڑی کے ریک بنے تھے جن نے کچھ ریکس میں کتب کچھ مقیمتی ڈیکوریشن پیسز سے اور وہیں نیچے بنی لکڑی کی پٹی پر فون پڑا تھا اس کے پاس آشا کھڑی تھی اور گھر کے لائن نمبر سے آدھی رات کو وہ کسی سے بات کر رہی تھی احتشام نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے ریسیور چھین کر کان سے لگا لیا آشا اس اچانک حملے پر باکلا کر رہ گئی اور حیرت و خوف سے مدھم روشی میں سامنے کھڑے شخص کو دیکھ رہی تھی دوسری طرف سے آنے والی آواز احتشام کو آشنا معلوم ہوئی تھی لیکن تذیق کے لئے اس نے پھر بھی سوال کر ڈالا کون ہو تم سچ سچ بتانا اور ہاں فون رکھنے کی ہما قدمت کرنا کیونکہ پتہ تو چل ہی جائے گا مجھے مگر اس کے بعد آشا کی مشکلات میں ضرور اضافہ ہو جائے گا اسے لگا تھا اہمر ہی ہوگا یا جو کوئی بھی ہے اگر وہ اس لڑکی سے کوئی لگاؤ رکھتا ہے تو جھوٹ نہیں بولے گا احتشام میں خورم بول رہا ہوں خورم اس کی آخری جملے کی دھمکی پر خاموش نہیں رہ سکا وہ اتنی بات کہہ کر خاموش ہو گیا جبکہ آشا کی جان پر بنی ہوئی تھی آدھی رات کو تم اس سے کیا بات کر رہے ہو اور تم اس سے کیسے جانتے ہو احتشام نے اس کی خاموشی پر دوسرا سوال دا ہوا یہ آپ آشا سے ہی پوچھ لیچے گا بس اتنا بتا دیتا ہوں کہ وہ مجھے با اچھی لگتی ہیں خورم نے اس کے سوال پر ادھورہ سا مگر اپنی طرف سے کامل جواب دیا ہم اچھی لگتی ہے تو دن کی روشی میں اس سے نکاح کر کے لے جاؤ نہ کہ رات کو یوں چوروں کی طرح بات کر کے اس کی عزت کو سوالیاں نشان بناو احتشام نے غصے سے سامنے کھڑی آشا کو دیکھ کر کہا لفظ عزت کا اس زمان اس زمرے میں کیا تھا کیونکہ اسے لگا شاید خورم ان گزشتہ حالات سے لا علم ہوگا لیکن وہ تو اچھے سے جانتا تھا عزت کے نام پر اس کے پاس بچا ہی کیا تھا لیکن وہ پھر بھی چاہت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسے کھوئی ہوئی عزت بخشنا چاہتا تھا کیا؟ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ میں آ سکتا ہوں اپنے والدین کو لے کر خورم نے بے یقین اسے سفسار کیا ہاں ٹھیک کہہ رہا ہوں میں کل ہی اپنے والدین کے ہمراہ آ جاؤ اور جتنا جلدی ہو سکے اسے یہاں سے لے جاؤ احتشام کی نگاہوں کا مرکز ایک بار پھر سے آشا ہی تھی جی ٹھیک ہے میں کل ہی اپنے پرنٹس کو لے کر آتا ہوں بہت شکریہ احتشام دوسری طرف خورم نے خوشی سے سرشار ہوتے ہوئے کہا احتشام نے بنا کوئی جواب دیے ریسیور کریڈل پر پٹک دیا اپنی سنائی کی کہانی کا یہ باب لگتا ہے تم بتانا بھول گئی تھی احتشام نے اسے بازوں سے پکڑے درشت لہجے میں پوچھا شام آشا نے لب کھولے ہی تھے کہ ایک بار پھر سے اپنی صفائی پیش کرے لیکن احتشام نے ہوا میں ہاتھ بلند کرتے ہوئے اسے چپ رہنے کا اشارہ دیا تیار رہنا صبح اس کے والدین آ رہے ہیں تمہارے رشتے کے لئے ویسے تم بھی یہی چاہتی ہوگی خیر اگر ایسا نہیں بھی ہے تو بس بہت ہو گیا تمہیں اب یہاں سے چلنے ہی جانا چاہیے سو خاموش رہنا مجھے تم سے کچھ کہنا ہے آشا نے پھر سے کچھ کہنے کی جسارت کی لیکن میں کچھ سننے کے موڈ میں نہیں ہوں جاؤ اب اپنے کمرے میں اور کل کا سورج نمدار ہونے کا انزار کروں مس آشا آمین وہ احتشام کی سخت لہجے میں دیئے گئے حکم کی خلا برزی نہیں کر سکی تھی جب بھی بھاگنے کیسے انداز میں کمرے کی طرف قدم بڑھائے احتشام بھی کیچنگ کی طرف پڑھ گیا پانی لے کر لوٹا تو سارا کروٹ لیے سو رہی تھی جگ رکھتے ہوئے ایک سرسرینی کاؤس پر ڈالی لیکن اس سے پریشان کرنے کی بجائے سوفے پر آکر بیٹھ گیا پھر سے سیکرٹ سلگائے وہ بیٹھا تھا اور کچھ ہی دیر میں بظاہر اڑتے دھوئے پر نگاہیں جمعیں وہ بہت کچھ سوچ رہا تھا جبکہ سارا سیکرٹ کے دھوئے کے ساتھ کمرے میں اس کی سمیل پر کلس کے رہ گئی لیکن بے بسی سے خاموشی ساتھے لیٹی رہی کیونکہ ایک بار پھر سے وہ اس شخص کو دعوت نہیں دینا چاہتی تھی کچھ ہی دیر میں احتشام بھی یہ آخری سیکرٹ بجھا کر سونے کی تیاری میں وہیں سوفے پر ہی لیٹ چکا تھا دن بھی قریب آ رہے تھے اینی اور سیمی کی فیملیز تو شادی کی تیاری میں مصوف تھی آج رات کو خورم کی گھر والوں نے بھی آنا تھا اس لئے فیلحال احتشام نے بھی اپنا مری جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا تھا رات کے کھانے بھی ہی بی جان نے سرمت اور جھانگی کو آشا کی واپسی کی تمام ردات سنا ڈالی تھی سرمت صاحب نے احمر کی گمشد کی کتلا اسی پہر اپنے ڈی ایس پی دوست کو کر دی تھی آج انہیں رپورٹ درچ کروانی تھی انہیں ان کے دوست نے مدد کی مکمل یقین دہانی کروائی تھی احتشام نے بھی سوما ناشے پہ سب کے سامنے واضح کیا تو سب اسے دیکھ کر رہ گئے آج رات کے کھانے پہ کچھ لوگ آشا کے رشتے کے لیے آئیں گے آپ لوگ دیکھ لیجئے گا احتشام کی بات پر سب نے ہی اسے دیکھا تھا لیکن جس بساختگی اور حیرانگی سے ساتھ بیٹھی سارا نے دیکھا تھا ویسے کوئی اور نہیں دیکھ پایا تھا کون لوگ بھی جان نے دریافت کیا میں خود بھی زیادہ نہیں جانتا ہوں ان کے بارے میں بس آپ لوگ کو دیکھ لیجئے گا کہ کیا کرنا ہے اپنی بات کہہ کر وہ رکا نہیں تھا نیپکن سے مو ساف کرتے ہوئے وہاں سے اٹھ گیا تھا مرد حضرات سب اپنی پنی گاڑیوں میں آفیس جا چکے تھے جبکہ خواتین کو ڈسکاشن کے لیے ایک نیا ٹاپک مل گیا تھا شام کو اٹھ شام آفیس سے لوٹا تو سارا کمرے میں موجود نہیں تھی وہ لیپ ٹاپ بیک اور گاڑی کی چابی کے ساتھ گڑی اتار کر میز پر رکھتے ہوئے فون پہ کسی سے بات کرتے ہوئے ڈریسنگ روم کی طرف پر گیا سارا کچن نے ہمیرا اور زیبا کے ساتھ کام میں نصروف تھی سارا بیٹا تم یہ سب کو چھوڑ دو میں اور زیبا دیکھ لیں گے لگتا ہے اٹھ شام آ گیا ہے تم اس کے لیے شائع میں آ کر لے جاؤ ہمیرا نے باہر سے گاڑی کی آواز سنتے ہی سارا کو حکم دیا جی ممانی ساراں کی طرف سے حکم ملتے ہی چھولے پچائے کا پانی چڑھا چکی تھی اٹھ شام سیاہ رنگ کی شلوار کمی سوڑ میں ملبوس ڈریسنگ سے نکلا پھر سے کسی سے فون پہ بات کر رہا تھا یہ سیمی تھا جو شائع شاپنگ کے لیے نکلا ہوا تھا اور اٹھ شام سے مشورے مانگ رہا تھا اسے وارس اپ پر پکچرز بھیج کر اس کی مدد لینا چاہ رہا تھا حالہ کے ساتھ اینی بھی تھی لیکن وہ اٹھ شام کی چوائس کا ہمیشہ سے ہی فین تھا اٹھ شام کی نگا ڈریسنگ سے نکلتے ہوئے سامنے کھڑی سارا پر پڑی تھی جو رخ موڑے کھڑی تھی اٹھ شام نے مسکراتے ہوئے اس کی سمت قدم بڑھائے اور اسے پیچھے سے اپنی باہوں کے حصار میں لیا پشوک ہونے کی کوشش میں تھا پتہ ہے آج آفیس میں تو میرا دل ہی نہیں لگ رہا تھا بہت مشکل سے ٹائم گزرا ہے پتہ نہیں کون سا جادو کر دیا ہے تم نے مجھ پر اور ستم یہ کہ پھر دور بھی بھاگ دی ہو اہمہ احتشام نے اس کے بیک شورڈر پر پیشانی ٹکاتے ہوئے کہا جبکہ اس کی پناہوں میں کھڑی لڑکی بینا کوئی احتجاج کیے بس خاموش تھی چاہنے لگا ہوں تمہیں خوش تو رحم کرو میرے حال پر احتشام نے اسی حالت میں کھڑے ہوئے اقرار محبت کے ساتھ شکوا بھی کیا شاید وہ لڑکی اندر آتے ہوئے بچینی میں ٹھیک سے دروازہ بند کرنا بھول گئی تھی جبیت کھلے دروازے سے کوئی اندر داخل ہوا تھا اور بے یقینی سے اس کے لبوں سے بس ایک ہی جملہ دا ہوا تھا احتشام ساتھی فرش پر کچھ گرنے کی آواز پر چھن کی آواز بھی کمرے میں پنجی جو آشنا آواز اسے اپنے قریب سے آنی چاہیے تھی وہ اسے دور سے سنائی دی تھی سارا کی بے یقینی میں ڈوبی آواز کو دور سے سنتے ہی احتشام نے فوراں سے اپنی پناہوں میں کھڑی لڑکی کی کندی سے سر اٹھایا اور شولڈر سے پکڑ کر جیسے ہی ایک جھٹکے سے اس کا رخ اپنی جانے موڑا تو وہ سارا نہیں تھی دوسرے ہی لمحے احتشام کی نگا کچھ فاسے پر کھڑی سارا پر پڑی ہاتھ سے چائے کا کپ اور ٹری تو وہ منظر دیکھ کر ہی گر چکے تھے جی فرنس آج کیلئے بس اتنا ہی لیکن کہانیوں بھی باقی ہیں تو آپ ہمیں اپنے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کون ہوگی وہ لڑکی اور کیا سارا پھر سے کوئی نئی ہماکت کر کے احتشام کو غصہ دلائے گی یا پھر اس بار بازی اُلٹ جائے گی کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا جڑے رہی گا کلاسک انڈریٹیمنٹ کے ساتھ جہاں بہت جل جہاں ایک نئی اپیسوڈ کل کر حاضر ہوں گے ٹیل دن ٹھیک گئے پاکر لے